ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو منس ریسیپیز میں ہوں مناکشی اور آج ہم بنائیں گے بٹاٹا بڑا وہ بھی بینہ فرائی کیے ہوئے تو یہ اتنے ہی یمی لگتے ہیں جتنے کہ ہم فرائی کر کے بٹاٹا بڑا بناتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی یہ ریسیپی جو کی بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ آدھا چھوٹا چمچ جیرہ آدھا چھوٹا چمچ سرسو کے دانیں ایک باری کٹا ہوا پیاز تھوڑا سا ادرک اور تھوڑی سی مرچ اور دو ابلے ہوئے آلو جسے میں نے میش کر کے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ایک پین کو گرم کریں گے اس میں دو چمچ ہم تیر ڈالیں گے اور جیسے ہی تیر گرم ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے سرسو اور جیرہ دونوں ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لئے ہم فرائی کریں گے اور باری کٹا ہوا ہری مرچ اور اسے اچھے سے آپ اس طرح سے چلاتے رہیں اور پھر ہم ڈالیں گے باری کٹا ہوا پیاز اور اسے گولڈن برانگ ہونے تک ہم فرائی کریں گے جیسے ہی تھوڑا سا یہ کلر چینج ہو جائے پیاز کا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دھلدی پاودر تھوڑی سی لال مرچ یہ کاشمیری لازمیش پاودر ہے نمک ڈالیں گے ہم سواد کے انسار اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا کے ہم تھوڑے سے تھوڑے دیر کے لئے سے ہم اچھے سے پکائیں گے تاکہ مسالے جو اچھے سے کک ہو جائے تو ڈیر سے دو منٹ کے بعد یہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم ابلے ہوئے آلو ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم مکس کریں گے تو مسالوں کے ساتھ آلو کو اس طرح سے آپ اچھے سے ملا لیجیے اور آخر میں اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا کا پتہ اور پھر سے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا آلو کا مکس کر تیار اسے سائیڈ میں رکھتے ہوئے اب ہم بنائیں گے بیسن کا بیٹر تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ بیسن لیا ہے تھوڑی سی چھٹکی بریاں پہ حلدی پاودر نمک سواد کے نسار اور تھوڑا سا لال مرچ پاودر ڈالوں گی میں اور پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کیونکہ ہمیں گاڑا بیٹر بنانا ہے تو ایک ہی بار پانی آپ نہ ڈالیں اور اسے مکس کرتے ہوئے آپ ایک گاڑھا سا بیٹر بنا لیں تو آدھا کپ سے کم ہی پانی لگا ہے یہاں پہ تو اس طرح سے ہی تیار ہو گئے ہیں اب بیٹر کو بھی سائیڈ میں رکھیں گے اور جو آلو کا مکسٹر بنایا ہے اس کے ہمیں چھوٹے چھوٹے بالز رسے آپ سائج اپنے آشکتہ نسار بنا سکتے ہیں حالانکہ یہ جو ریسیپی ہے میں اپنے ٹرے میں بنا رہی ہوں تو چھوٹے چھوٹے ہی بالز بناوں گے میں یہاں پہ اب باری آتی ہے بیکنگ سوڑا کی تو بیٹر میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ سوڑا اور اسے اچھے سے پھر سے ہم ایک بار مکس کر لیں گے اپنے ٹرے میں نے یہاں پہ رکھ دیا گیا اس پہ گرم ہو گیا اور اس میں تھوڑا تھوڑا تیل ڈالیں گے بہت ہی کم اور اچھے سے تیل کے ساتھ گریس کر لیں گے اب ایک ایک چھوٹے بالز کو آپ لیں اور بیسن میں ڈالیں اور پھر ڈپ کر کے اس طرح سے اپنے ٹرے میں ڈالتے جائیں جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اسی طرح میں سارے آلو کے بالز کو دھرے دھرے اپنے ٹرے میں ڈال دوں گے اور دھیان رکھیں کہ میڈیو فلیم پہ ہی بنائیں زیادہ تیج آنچ پہ نہ بنائیں اور اسے ہر طرف سے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے پھر پلٹ پلٹ کے دوسری طرف بھی پکا لینا ہے دیری دیری آپ اسے پلٹ دیں تاکہ دوسری سی سائٹ بھی اچھے سے کوک ہو سکے تو یہاں پہ میں نے پلٹا شروع کر دیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی سکھ چکا ہے دو سے تین منٹ کے بعد تو اس طرح سے تھوڑا سا ہم تیل ڈالیں گے اوپر سے زیادہ نہیں بہت ہی کم تو اس طرح سے یہ بٹیٹا بڑا جو ہے تیار ہو گیا ہے گرمہ گرم سرب کریں ہری چٹنی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیج ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ہمارے چنل پہ جرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو جرور پریس کریں اور ہمیں فالو کریں انسٹرگرام اور فیس بوک پہ شکریہ